اسمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین آج کا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص کسی سے کرزہ لیتا ہے کوئی چیز لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دیتا ہے جس کو شریعت کی استلاح میں رہن کہا جاتا ہے اور جس کے پاس رکھا جائے اس کو مرتحن کہا جاتا ہے آیا کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جس کے پاس گروی رکھی ہے وہ مرتحن اس چیز یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کے چیز سے نفع حاصل کر سکتا ہے یا نفع حاصل نہیں کر سکتا تو یاد رکھیں ہمارے عیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت امام حنیفہ امام شافعی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جائے وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز چاہے وہ کسی موبائل کی صورت میں ہو مال کی صورت میں ہو جانور کی صورت میں ہو اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ